السلام علیکم کلاسیک سبجیکٹ میتھ لیکچر نمبر ٹوانٹی فور ٹوڈے آور ٹاپک اس ٹیسٹ آف ڈیویزیبیلیٹی بیٹا پیشلے لیکچر میں ہم نے ٹیسٹ آف ڈیویزیبیلیٹی کے سیون تک جو ہے وہ پڑھ لیا تھا آج ہم کریں گے ڈیویزیبیلیٹی بائی ایٹ ایٹ کے لیے کیا کنڈیشن ہے لازت تری ڈیجرز مسٹ بی ڈیویزیبل بائی ایٹ کہ کوئی بھی نمبر ہے اس کے لازت تری ڈیجرز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کے لازت تری ڈیجرز جو ہے اگر وہ ایٹ کے ساتھ ڈیویزیبل ہے تو اس میں ان کے وہ پورا نمبر ایٹ کے ساتھ ڈیویزیبل ہے ایگزمپلز دیکھیں سیون تھاؤزن فور ہنڈرڈ ٹوانٹی فور اب لازت تری ڈیجرز جو ہے بیٹا وہ کیا ہیں فور ہنڈرڈ ٹوانٹی فور تو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم ان کو ایٹ پہ ایٹ فائیوزار فارٹی ٹو مائنس زیرو ٹو فور مائنس زیرو فور مائنس زیرو آتا ہے اس فور کو نیچے لے آئیں گے ایٹ ثری ڈیجرز جو ہیں وہ کیا ہیں ایٹ کے ساتھ ڈیویزیبل ہے تو یہ پورا نمبر ایٹ کے ساتھ ڈیویزیبل ہوگا نیکسٹ ہمارا ہے سیون ہنڈرڈ ٹوانٹی سکس تھاؤزن تھری ہنڈرڈ فیفٹی ٹو اب دیکھیں بیٹا یہ ہمارے پاس ایک بڑا نمبر ہے کہ اگر لازٹ ٹری ڈیجرز ایٹ کے ساتھ ڈیویزیبل ہے تو اس میں کہ یہ پورا نمبر ایٹ کے ساتھ ڈیویزیبل ہے تو لازٹ ٹری ڈیجرز ہیں تھری ہنڈرڈ فیفٹی ٹو آپ دیکھیں بیٹا ایٹ فورزار تھرٹی ٹو فائیو مائنس ٹو تھری اس ٹو کو نیچے لے آئیں گے تھرٹی ٹو پھر ایٹ فورزار تھرٹی ٹو ریمائنڈر کیا ہے زیرو یعنی کہ یہ پورا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو اس کے لازٹ ٹری ڈیجرز ایٹ کے ساتھ ڈیویزیبل ہیں تو اس میں کہ یہ پورا نمبر یعنی کہ سیون ہنڈرڈ ٹو انڈی سکس تھوزنڈ تری ہنڈرڈ فیفٹی ٹو یہ پورا نمبر ایٹ کے ساتھ ڈیویزیبل ہے نیکسٹ ہمارا ہے ڈیویزیبلیٹی بائی نائن تو نائن کے لیے بیٹا وہی رول ہے جو ہمارا تھری کے لیے تھا کہ تمام ڈیجرز کا جو سم ہے وہ کیا ہوگا وہ دیویزیبل بائی نائن ہوگا اگزامپل دیکھیں ایٹ تھاؤزنڈ پور ہنڈرڈ نائنٹی سکس سم آف آل دیجرز تو ایٹ پور نائن اور سکس کو ایڈ کر دیتے ہیں ایٹ پلس فور ٹویلپ ٹویلپ پلس نائن ٹویلپ ٹویلپ پلس سکس ٹویلپ ٹویلپ سکس ٹویلپ ٹویلپ سکس ٹویلپ ٹویلپ سکس ٹویلپ سکس ٹویلپ سکس ٹویلپ بائی نائنole ٹھیک ہے بیٹا تو ایٹین is divisible by 9 so 5283 is also divisible by 9 next ہمارے پاس ہے divisibility by 10 10 کے لیے بہت ہی آسان رول ہے کہ last digit must be 0 کہ اس کا جو last digit ہے یعنی کہ جو digit once place پہ ہوتا ہے وہ 0 ہونا چاہیے اب جیسے ہمارے پاس ہے 510 last digit 0 ہے just mean کہ یہ divisible by 10 ہے یہاں پہ last digit 2 ہے تو یہ نہیں ہے اس کے ساتھ 12,340 last digit 0 ہے تو یہ divisible by 10 ہے یہاں پہ بھی last digit 0 ہے تو یہ نمبر بھی divisible by 10 ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے divisibility by 11 11 کے لیے بیٹا تھوڑا سا یہ رول ہے کہ difference of sum of numbers at odd places and sum of numbers at even places is either 0 or divisible by 11 ٹھیک ہے نا بیٹا difference difference ہم نے find کرنا ہے کس چیز کا sum of numbers at odd places کہ جو number odd place پہ ہوتے ہیں ان numbers کا sum and sum of numbers at even places اور جو number even place پہ ہوتے ہیں ان کا sum ان دونوں کا sum find کر کے اور پھر جو ہمارے پاس answer آئے گا اس کا ہم difference find کریں گے اور اگر پھر ہمارا answer 0 آئے گا یا پھر وہ divisible by 11 ہوگا تو پھر وہ پورے کا پورا number ہمارے پاس divisible by 11 ہوگا example دیکھیں 1084 اب بیٹا اب odd اور even places کا کیسے پتہ چلے گا یہ دیکھیں اس number میں ہمارے پاس 4 digits ہیں یہ 1 2 3 4 4 digits ہیں اب 1 اور 3 odd ہیں اور 2 اور 4 even ہیں تو جو number 1 اور 3 پہ ہیں وہ odd place پہ ہو گئے یعنی کہ 1 اور 8 اور جو number 2 اور 4 پہ ہیں تو وہ even place پہ آ جائیں گے یعنی کہ 0 اور 4 تو اب آپ دیکھیں کہ odd place پہ ہمارے پاس number ہے 1 اور 8 1 plus 8 is equal to 9 odd place پہ numbers کا sum آ گیا ہے 9 اب جو even place پہ ہیں یعنی کہ 0 اور 4 ٹھیک ہے نا اب ان کا sum find کریں گے 0 plus 4 is equal to 4 اب جو even place پہ numbers ہیں ان کا sum آ گیا ہے 9 ان دونوں کا جب sum آ جائے گا تو پھر ہم اس کا difference find کریں گے یعنی کہ 9 اور 4 کا difference پہتہ آپ فرق کو کہتے ہیں یعنی کہ subtraction کو 9 minus 4 is equal to 5 اب 5 جو ہے 5 is not divisible by 11 so 1084 is also not divisible by 11 ٹھیک ہے بیٹا next example دیکھیں 5,445 اب یہ بھی ہمارے پاس 4 digit number ہے اس میں آپ دیکھیں 1,2,3,4 اب 1 اور 3 پہ جو numbers ہیں وہ odd place پہ ہو گئے اور 2 اور 4 پہ جو ہیں وہ even place پہ ہو گئے تو 1 اور 4 یعنی کہ odd place کے number 5 plus 4 5 plus 4 9 اب even place پہ ہیں 4 اور 5 4 plus 5 9 اب ان دونوں کا sum آ گیا ہے یعنی کہ sum of odd numbers and sum of even numbers اب ہم difference find کریں گے difference of both numbers 9 minus 9 is equal to 0 تو condition کیا ہے کہ answer جو ہے وہ 0 آنا چاہیے یا 11 آنا چاہیے تو 0 آ گیا ہے تو اس میں کہ یہ number جو ہے یہ 11 کے ساتھ divisible ہے next دیکھیں 1749 اب بیٹا 4 digit number ہے یہ دیکھیں 1,2,3,4 اب 1 اور 4 یہ جو دو number ہیں یہ odd place پہ ہیں اور 7 اور 9 یہ number even place پہ ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلے odd کا sum of odd numbers کرتے ہیں 1 اور 4 کا تو 1 plus 4 5 اس کے بعد ہیں sum of numbers at even places 7 plus 9 7 plus 9 is equal to 16 ٹھیک ہے بیٹا تو اب ہم ان کا difference find کرتے ہیں 16 minus 5 is equal to 11 11 is divisible by 11 so 1749 is also divisible by 11 تو بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے sum of odd numbers and sum of even numbers ان دونوں کا جو sum آئے گا ان کا difference find کرنا ہے اگر وہ difference 0 آتا ہے یا 11 آتا ہے sorry 0 آتا ہے یا divisible by 11 آتا ہے تو وہ جو ہے ہمارا پاس number 11 پہ divisible ہوگا اور اگر ان کے علاوہ کوئی number آتا ہے تو پھر وہ divisible نہیں ہوگا اب آپ دیکھ لیں اس کا divisibility by 12 divisibility by 12 میں بیٹا ہمارے پاس two conditions ہیں first condition ہے کہ sum of all the digits should be divisible by 3 کہ تمام digits کا sum 3 پہ divisible ہونا چاہیے اور next second condition ہے کہ last two digits is divisible by 4 کہ اس کے جو last two digits ہیں وہ 4 پہ بھی divisible ہونے چاہیے اب آپ example دیکھیں 1476 پہلی condition کہ sum of all the digits is divisible by 3 1 plus 4 5 5 plus 7 12 12 plus 6 18 first condition کیا ہے 18 اور 18 is divisible by 3 یعنی کہ first condition تو پوری ہو گئی ہے کہ یہ جو number ہے ہمارا اس کا جو sum ہے تمام digits کا وہ 3 پہ divisible ہے اب ہم نے second condition کو دیکھنا ہے کہ last two digits is divisible by 4 کہ last two digits 4 پہ divisible ہونے چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں last two digits ہیں 76 4 1004 7 minus 4 3 6 کو نیچے لے آئیں گے 4 9 are 36 اب last two digits بھی 4 پہ divisible ہو گئی ہیں تو یہ جو number ہے یہ 12 پہ divisible ہے next دیکھیں 37,548 first condition sum of all the digits should be divisible by 3 تو دیکھیں 3 plus 7 10 10 plus 5 15 15 plus 4 19 19 plus 8 27 تو اب جو ہمارا answer آیا ہے یعنی کہ first condition جو ہے sum of all the digits should be divisible by 3 یہ condition پوری ہو گئی ہے کیونکہ 27 3 پہ divisible 3 9s are 27 اب second condition دیکھتے ہیں کہ last two digits should be divisible by 4 ٹھیک ہے تو last two digits کو دیکھیں 4 1 0 4 8 کو نیچے لے آئیں گے 4 2 0 8 last two digits is divisible by 4 تو second condition بھی پوری ہو گئی ہے تو اس مین کہ یہ جو number ہے ہمارا یہ 12 پہ divisible ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہم نے رول کر لی ہیں divisibility by 12 تک آپ نے ان کی practice کرنی ہے اور بیٹا ان rules کو آپ نے یاد کرنا ہے two سے لے کے 12 تک جتنی بھی definitions ہیں انسائی definitions کو آپ خود اپنے پاس لکھ لینا ہے اس کے بعد ان definitions کو یاد کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ ان کے questions جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں گے Thank you Allah حافظ